ڈاکٹر رشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پر حوش آمدید چینل پر جو حضرات نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لے اور حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر کسی والے سے رہنمائی درکار ہو تو کومنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ویڈیو میں آپ کی اس سلسلے میں رہنمائی کرنی ہے کہ وہ کون کون سی ضروری ویکسینز ہیں جنہیں آپ کسی بھی حال میں کروانا بھول نہیں سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرگیاں تندرست رہیں اور آپ کی لگائی گئی رقم ضائع نہ ہو اور آپ کی مرگیاں انڈوں یا گوشت کی شکل میں بہترین نتائج فراہم کریں ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑی مرگیوں یا چھوٹی عمر کے چوزوں کو لکوا ہو جانا ٹانگیں باہر کو پھیلنا بیٹھیں لگتار پتلی رہنا آنکھوں اور موں کی سوزش کلگی پہ دانے نکلنا بڑی مرگیوں کی کلگی پھیکی پڑ جانا کم انڈے دینا یا انڈے بلکل نہ دینا وزن نہ بڑھنا سانس لینے میں دکت کا سامنا کرنا اور اچانک امواد کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری ان کتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جسے ہم نے بچپن میں چوزوں کو ضروری ویکسینیشنز نہ دیکھ کر بڑھتا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ آغاز میں چوزا کچھ کوت مدافت یعنی کہ بماریوں کے حلاف لڑنے کی طاقت اپنے ماں باپ سے لاتا ہے جو اسے ابتدائی دنوں میں ماحولیتی تناؤ سردی گرمی میں آپ کی مدد سے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرتا ہے اور کچھ مدافتی نظام کا حصہ آپ اسے اچھے بہترین ماحول کے ساتھ ساتھ ویکسینیشنز کی شکل میں اسے دیتے ہیں کیونکہ وائرس جیسا موزی مرض اس کائنات میں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے جب آپ ویکسین پلاتے ہیں یا کترے کی شکل میں اسے دیتے ہیں یا سپرے کی حالت میں دیتے ہیں یا ٹکا لگاتے ہیں تو جو ویکسین آپ کر دیتے ہیں ایک بار جب چوزے یا مرگی میں جب اس محسوس بماری یا وائرس کے حلاف کوت مدافت پیدا ہو جائے اور وہی بماری اگر ساتھ والے گھر کے مرگیوں میں برپور شدت سے آ جائے تب بھی آپ کی مرگیاں آپ کے چوزے ہر لحاظ سے محفوظ رہیں گے کیونکہ ویکسین شدہ پرندوں کے جسم میں ایک بیریئر بن جاتا ہے ایک بریج یعنی کہ ایک پل سا بن جاتا ہے جسے اب وہ وائرس توڑ نہیں سکتا وہ اس کو توڑ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا اور جسم میں داخل ہو کے وہ آپ کے پرندوں کو متاثر نہیں کر سکتا چاہے وہ وائرس میرکس کا ہو یا رانی کھیت کا ہو آئی بی جیسے متدی مرض کا ہو یا گمبوروں کا ہو چیچک کا ہو یا چکرنیمیا کا ہو آپ کا برڈ مفوظ رہے گا اگر ہم ویکسین کروانے پر حرچہ نہیں کرتے تو بعد میں عدویات کا حرچہ اور فلاک ویسے مرگیوں کی امواد سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ویکسینیشن کی قیمتوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہمیں پانی میں استعمال کرنا پڑتی ہیں یا خوراک میں دینا پڑتی ہیں جنہیں ہم عدویات تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ بلکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک جنریٹر کے لیے روانی اور باقائدگی سے کام کرنے کے لیے ایک محسوس مدت کے بعد اس کا موبلائل فیلٹر اور ائر فیلٹر وغیرہ وغیرہ تبدیل کرنے پڑتے ہیں بلکل اسی طرح مرگی بھی ترہ ترہ کے تناؤ سردی گرمی خود کو زندہ رکھنے پٹھو میں مضبوطی لانے دھانچے کو مضبوط رکھنے اور انڈو کی اچھی مقدار دینے کے لیے اپنی بہت زیادہ طاقت صرف کر دی ہے اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً اسے طاقت خرارت جسمانی نظام کو باقائدگی سے روانی میں رکھنے کے لیے مختلف اشیاء اچھی خوراک اور بہترین دیکھ بال کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اسے افراہم ضرور کرنا پڑتا ہے ویکسینیشن کی میں بات کرو تو پہلے دن پہ میرکس کی ویکسین لازمی کروائیں کیونکہ یہ جو بات میں آپ دیکھتے ہیں مرگیاں آپ کہتے ہیں فالج ہو گئے اسے لکوا پڑ گیا یہ جیب و غریب سے چکر لگانے لگ گئی اس کے ٹانگیں نہیں کام کر رہی یہ گردن کو جھٹکے دیئے جاری ہے بازگت تو باقی مینجمنٹ کے فارس کے ساتھ ساتھ کہیں نہیں کہیں اس کا یہ بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ نے اس برڈ کو مرکس کی ویکسین نہیں کروائی تو اس طرح کا پرندہ آپ کے کس کام کا اس نے ضائع ہو جانا ہے وہ آپ سے ٹریٹمنٹ مانگے گا وہ آپ سے وقت مانگے گا وہ آپ سے عدویات کا حرچہ مانگے گا اس نے ٹھیک نہیں ہونا دوسرے دن آپ دوپہر کو برڈ کو کاکسی کی ویکسین دیں یہ آپ فیڈ پہ سپریے کر سکتے ہیں تو یہ جو ویکسین اگر اب ہم کاکسی کی ویکسین نہیں کروائیں گے تو اس کا ریزلٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ بعد میں اگر برڈ میں کاکسی آ جائے تو اس سے بڑا فلاک کور کیا نقصان ہو سکتا ہے اور تیسرے دن پہ آپ نے انڈی آئی بی کی ویکسین کروانی ہے یعنی کہ ایم اے فائیو کلون تھرٹی کی ویکسین اور جب چوزہ آٹھ یا نو دنوں کا ہو جائے تو یہاں آپ کے پاس دو آپشنز آتے ہیں یا تو آپ رانی کھیت آئی بی اور گمبورو کا ایک ساٹھ جو اگر آپ نے ایسر نہیں کرنا تو پھر آپ کو تیرے دن پہ گمبورو کا پہلے تو آپ کو کوڈ سٹریند دینا پڑے گا اور پھر بائیسویں دن پہ آپ کو گمبورو کا ہارٹ سٹریند دینا پڑے گا لیکن اس دران اٹھارویں دن پہ آپ نے انڈی لا سوٹا اور بتیسویں دن پہ آپ نے انڈی آئی بی یعنی کہ ایم اے فائیو کلون تھرٹی کی ویکسین لازمی کروانی ہے ایم اے فائیو کلون تھرٹی میں دونوں ویکسین شامل ہوتی ہیں اینڈی بی یعنی کہ رانی کھیت کی اور آئی بی یعنی کہ متدی مرز دونوں کی فورٹی نائن ڈیز پہ انچاس دنوں پہ فال پاکس کی ویکسین لازمی کروائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی کہ آج کل جو صورتیال پھیلی ہوئی ہے جی کلگی کے اوپر دانے نکلے ہوئے ہیں اگر باہر کی جانب دانے نکل جائیں تو برڈ کو تھوڑا بہت بخار ہوکے ہلکا بھلکا سانس کا مسئلہ ہوکے وہ کچھ دنوں بار ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر یہی دانے اندر کی جانب موہ پہ نکل آئیں تو خوراک سے اترہ سے نہیں کھائی جاتی پانی سے اترہ سے نہیں پیا جاتا اور اس کے برڈ آستہ آستہ کمزور ہوکے وہ ہوتے مدافت اس کی بالکل نیچے گر جاتی اور وہیر اس کے بعد اس کی یا تو ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر مستقل مریض بن کے بیٹھا رہتا ہے اس لیے انچاسوے دن پہ آپ نے فال پاکسو اور اے ای کی ویکسین لازمی کروانی ہے اس کے بعد ہر تیس دنوں کے بعد ایک مرتبہ آپ نے انڈی لاسوٹا کروانی ہے دوسرے مرتبہ تیس دنوں کے بعد آپ نے انڈی آئی بی کروانی ہے پھر اسی سلسلے کو جاری رکھنا ہے لیکن جب برڈ ایک سو انیس دنوں پہ پہنچائے تو یہاں پہ آپ نے فور کمبو ویکسین کروانی ہے فور کمبو میں کہا چی شامل ہے انڈی آئی بی آئی بی ڈی اور ای ڈی ایس کی ویکسین یہ شیڈول ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس تعداد میں زیادہ مرگیاں ہیں اگر کسی کے پاس کم تعداد میں مرگیاں ہیں اس کی بہترین اس نے مینجمنٹ رکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں اسے یہ شیڈول فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تعداد میں مرگیوں سے کیا مراد ہے پچاس ستر اسی سو ڈیڑھ سو یہاں تک اس سے زیادہ تعداد ہو یا یہاں تک تعداد ہو آپ کو کم مرگیوں کے لیے جو وائلز ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں ہمیشہ ویکسین اچھی کمپنی کی استعمال کیجئے گا ویکسین کا دو سے آٹھ ڈگری کی درمیان ٹپریچر رکھتے ہیں جیسی اسے کھولتے ہیں کھولنے کے بعد اسے فوراً استعمال کرنا ہوتا ہے پینتالیس سے پچاس منٹ تک حد پچپن منٹ تک اور اس کے لئے پانی کے اندر آپ جو ضروری شیعہ اپنے برڈز کو دیتے ہیں پلاتے ہیں ان کا بھی اپنے خاص دیان رکھنا ہے کیونکہ ہمارے برڈز کو بہت زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں آپ ایوی پرو کی اینڈی لاسوٹا ویکسین بھی کروا سکتے ہیں یہ جو میں سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ آپ گیلی مون کی کمپنی استعمال کر سکتے ہیں میریل والو کی کمپنی استعمال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایم ایس ڈی کی یہ تمام کمپنیز بہت اچھی ہیں نوبلیس والو کی اور یہ جو سامنے آپ کو سیوا کے دکھا رہا ہوں ان تمام کمپنی کی ویکسین بہت اچھی ہیں بہت اچھا ایفیکٹ ہے ان کا یہ ایمپورٹڈ ویکسین ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی بڑی بڑی زبردست ویکسین تیار ہوتی ہیں یہ سامنے میں آپ کو کے بی این پی کی کمپنی کی لاسوٹا ویکسین دکھا رہا ہوں جب بھی آپ کی مرگیوں کو موشن لگیں ان کے دست پتلے ہوں تو اس صورت میں او آر ایس دینا پڑتا ہے اس کے لبا سٹریس میں آپ کو ویٹمن سی دینا پڑتا ہے طاقت کے لیے آپ کو الیکٹرولائٹس انہیں دینے پڑتے ہیں ٹونی لیور جب بھی ان کا جگر پھیکا پڑنا شروع ہو جائے خوراک سہی طرح سے حضم نہ ہو ویٹمن ای مرگے کے لیے بہت بہترین ہے مرگی کے پٹھو کے لیے بہت بہترین چیز ہے ویٹمن سی سٹریس کو رموو کرتا ہے الیکٹرولائٹس کے دھیر سرے فوائے دیں یہ کارمن ایٹیو مکسچر میں آپ کو حازمے کے لیے بتا رہا ہوں نیچے میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں میں وہ ویڈیوز بھی ڈال دوں جس میں یہ بتایا ہو کہ آپ کو اپنے برڈ کو کون کون سی چیزیں دینی چاہیے یہ میں آپ کو ویٹمنز کے ساتھ ساتھ آپ کو میں انٹی بائٹکس بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آغاز میں ایک مرتبہ اینرو فلاکسسین اور کولیسٹین سلفیٹ کا لازمی کورس کروایا کریں جب بھی آپ کے پاس چکس آتے ہیں یہ حازمے کے لیے یہ سر کا استعمال ہوتا ہے تو میری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ والی جو میں نے آپ کو ویکسینز بتائی ہیں اور یہ جو ضروری پروڈکس میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے استعمال کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے آپ اگر نہیں استعمال کریں گے تو آپ اس پر کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس والے سے کسی بھی بھائی کا بہن کا کچھ سوال ہوتا وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ